شیخ مہدی نے قبر حسین پہ اکبر کی شہادت پڑھ دی تھی رات کو شیخ مہدی سوئے ہوئے تھے یا خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی شیخ مہدی نے چلاک جلا کے کہا بی بی کون ہے آواز آئی پردہ کر میں حسین کی ماں زہرہ ہوں زہرہ کا نام آنا تھا شیخ مہدی رو کے کہتے بی بی میرے گھر میں کیوں آئی ہے آواز دیکھ نہیں بتانے کیلئے آئی ہوں آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا شیخ مہدی کہتا بی بی میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی ہے بی بی رو کے کہتے ہیں تو نے روایت غلط نہیں پڑھی جب سے تو اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین صبح کرواتی ہوں کبھی شام میں زینہ بڑی مشکل شہادت ہے یہ سیدہ بڑی مشکل شہادت میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مات بھی کربلا میں ہے میں تمہیں کربلا میں حسین کی جری پہ بھی روتے ہو گلیوں پہ بھی روتے ہو آج پوری رات رونا کل کا پورا دن رونا نصیب لے آیا ہے تمہیں کربلا میں آج کی رات ہے شہیدوں کی رات کل کی رات ہے غریبوں کی رات آج سینب کو کوئی خطرہ نہیں ہے آج لوگ کہتی علی کی بیٹیوں مطمئن رہو میرا عباس پہرے دے رہا ہے کل یہی کربلا ہوگی اجڑ جائیں گی جنگل میں محمد کی بیٹی جو بہنیں بیٹیاں بھائی اور باپ کے ساتھ آئیں صبح مات بھی دیں گے زنجیر کا پرسا لہو کا پرسا کمازنی کریں گے مات بھی واپس آئیں گے مات بھی مات بھیوں کے سخم صاف کریں گے بہنیں بھائیوں کے دعو دیں گی ماں بیٹوں کو پانی پھلائے گی رکھ میرے سر پہ قرآن آج مات بھی مات بھی کسخم صاف کرتے ہیں جس نے سجاد کا لہو صاف کرنا تھا اس کے ہاتھ رسیوں میں بھدے تھے رو کے کہتی سجاد مجھے معاف کر دے سجاد میرے ہاتھ کھلے ہوتے اکبر کی شہادر پڑھنے لگا شہید علامہ ارسان حیدر آبدی آلاللہ مقام ہو وہ کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو اکبر کی موزوں کے زندگی اکسی نہیں لگتی اٹھارہ سال پرکوں میں پھالا محمد کی بیٹے دے زندگی ہوتا میں شہزادے کا آنا پڑھتا بہن کا بھائی کو اکبر دینا پڑھتا حسین کا زینب کو اکبر واپس کرنا پڑھتا بس میں قریب سے شہادت سے شروع کروں اٹھارہ سال کا جوان پیلے پھر حسین کے سامنے جگہا پاپا مجھے موت کی اجازت دے بچی طرح کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا ہے اب حسین کرنا یہاں سے شہادت میں شروع کرنا لگا مولا حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک اکبر کو دیکھا روکتا اکبار انصاف طرف دوستہ تامن سال کا پاپ ہو ترہارہ سال کا جوان ہو پڑھا پاپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دے اکبر موت کی اجازت نہیں تو مجھ سے نہ نہیں اکبر ایسے کر ماں کے خیمے میں جا شہزاد آلی اکبر وہاں ہے جہاں دروازے پہ عباس بہتا دے رہے تھے عباس یا نے کہ چچا عباس میں آلیہ سے ملنا چاہتا ہوں نولا عباس نے کہا امہ فیضہ علی کی بیٹی سے کہے اکبر ملنے آیا ہے بی بی نے کہا امہ فیضہ تھوری دیر کے لیے اکبر تروازے پہ رو ایک بار ہر خیمے پہ جا ہر بی بی سے کہے علی کی بیٹی کہتی میرے خیمے ہو جس نے اکبر کی پارات دیکھنے ہو ایک بار میرے خیمے میں آجا ہے ہر خیمے میں آلیہ کا حکم گیا علی کی پہویں علی کی بیٹی ہیں علی کی بیٹی کے خیمے میں کٹھی ہو گئی بی بی کی آواز آئی اپاس اکبر سے کہے اب کھوڑے پہ بیٹھ گیا اکبر کی آواز آئی چچا غازی میں کھوڑا علی کی بیٹی کے خیمے میں کیسے لے کے جاؤں آواز آئی میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تجھے سمال ہوتا ہوا دیکھو مجھے بتاتی ہے فضا جب تُو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے میرا نانا محمد لگتا ہے اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھا اکبر کا گھوڑا خیمے میں آیا اس کی بی بیوں نے اکبر کے گھوڑے کے گردہ کاماتا کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ کوئی کہتی واہ حسینہ کوئی کہتی واہ اکبرہ کوئی بی بی کہتی اکبر سن چھوکا میں تیرا ناکھا چھوڑوں کوئی کہتی اکبر شہرہ چھوکا میں تیری داری چھوڑوں کوئی کہتی بٹن کھول میں تیرا سینہ چھوڑوں کوئی کہتی آنسین پلٹ میں تیری کلائیاں چھوڑوں ایک چار سال کی سیزادی اکبر کے کھوڑے کے آگے ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہے ایک بار پاؤں رکاب سے باہر نکار آئے اکبر میں تیرے پاؤں پہ موسو دوں آئے میرے پاؤں بے کی آنکھوں کا نور اکبر ویدہ پڑھے لگوں ویدہ ویدہ پھولنا صرف شہزادہ اکبر کا رکھ سننا شہزادی سکیرہ اکبر کے قدموں کا بوسعی میرنیز کہتا ہے یہ اکبر کا گھوڑا نہیں یہ خیمے سے اکبر کا جنازہ نکر رہا تھا مستوران سے پہلا بیدہ کرنے کے بعد دوسرا بیدہ پڑھنے لگا ساتھ بیدے ہیں علی اکبر کے میں چہاں کہیں اکبر پڑھوں ساتھ بیدے کے بعد کچھ پڑھنے کے ضرورت بھی پڑھتی اور میں ہوں بھی اکبر کی جاگیر میں بیٹھا میں دوسرا بیدہ پڑھنے لگا علی اکبر رو کے کہتے ہیں چچا غازی اب کس سے ملنا ہے عباس نے ہاتھ پکڑھنا ہے فرمایا اکبر آہ تجھے تری ماں سے ملوا لگا ہوں اب یہ بیدہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ پردہ دار پہلو بیٹھیوں ماں کے لیے یہ بیدہ تم نے سننا ہے شہزاد علی اکبر کا جب مولا عباس کے واضح آکبر میں تو جتنی ماں سے ملوا کے ہوں شہزاد علی اکبر کو ماں کے خیمے کے اندر بھیج کے علی اکبر کو بھیج کے عباس دروازے پہ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد اکبر بہار آ کے کہتے ہیں چچا غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے اکبر نے اتنا جملہ کا عباس نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے بلا کے کہہ رہی تھی عباس ایک بار مجھے اکبر ملوا دے عباس ایک بار مجھے اکبر ملوا دے تم مولا عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا پردے کے پیچھے گھڑی کانپ کے کہہ رہی تھی غازی ایک بار زینب سے پوز میں اکبر کو بیٹا کہلوں میں نے ایک دارہ سال اکبر کو بیٹا نہیں کہا حضرہ 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 بی بی آلیا کی آواز آئی فرد لیلہ اکبر تیرا بھی بیٹا اکبر میرا بھی بیٹا مانے بیٹے کا سرزانوں پہ رکھا روک گتی اکبر اٹھارہ سال بعد اگر مل نہیں آیا اکبر ایسے نہیں اکبر ایک بار اپنا سر میں روزانوں پہ رکھا اکبر نے سرزانوں پہ رکھا مانے تبرکات والی کٹھلی کھولی روک گتی اکبر تیرا ایک سال کا کرتا تیرا دون سال کا کرتا تیرا تین سال کا کرتا اور تو بجوانی چڑھتا رہا میں تیرے کرتے سیتی رہی کب اکبر میرے گھر آئے گا کب میں اکبر کو اپنے ہاتھوں کے کرتے دوسرا ہوسرا ہوسرا دوسرا ہوسرا میں نے پڑھ لیا دوسرا ہوسرا جلدی کر رہا ہوں تیسرا ہوسرا ہوسرا کیسے کی عباس کی آغاز آئی آئی اکبر اب آپ کو سجاد سے ملوہ اوے چیخ مار کے کہو کوئی بھائی مرتا ہوا بھائی نہ دیکھے اکبر وہاں آئے جہاں سجاد کرم ریت پہ تھا اکبر نے سجاد کے پاؤں پہ ماتھا رکھا اکبر کی آنکھوں کی آنسو سجاد کے پاؤں کے تلووں پہ گئے سجاد نے پند آنکھوں کو کھولا دیکھے کہنے کا کون ہے بھائی سجاد میں اکبر بن لے آیا ہوں اکبر کا نام آنا تھا سجاد ریس سہارہ لے کے اٹھا رو گئے گا کہیں تو بھی تو چھوڑ گئے جا رہا اماز لیہاں میں بھی مکتب میں جا رہا ہوں اگلا جملہ میں پڑھوں گا کیسے تو سنے گا کیسے سجاد رو گئے تھے اکبر ایک بار مجھے گھڑا کر اکبر نے سہارہ لے کے پھائی کو پڑا کیا سجاد نے اکبر کے گلے میں باہے ڈالی رو گئے تو پاپے کا لانگنا بیتا ہے بابا سے سفارش کر پرچھی میں کھا لیتا ہوں ہوں شاہر کیسے اے مجھ سے شام نہیں جانا جانا اے میں بہنے لے کے اے میں بیٹیاں لے کے ختم نہ ہو جائے وہ جوانی جو کبر کبر ہوئے جسے یاد رات میں حسونہ سر چھکا رہے ماں فی مانکے سینب سے جو ہاتھ بھی رکھنا سکے سجاد کی آواز آئی بابا حسین سے کہے پرچھی میں کھا لیتا ہوں شام کسی اور کو پھرچھتے اے میں مائے لے کے کیسے جاؤں میں بہنے لے کے کیسے جاؤں اے میں بیٹیاں لے کے شام کیسے جاؤں اے تم سارے کربلا سو گئے اے میں شام کیا کیسے جاؤں مشکل مدہ بھائی کا بھائی سے چھوڑ دیئے وقت سے آدھا ہو گیا آخری مدہ چار مدہ بھی پڑے اگلے مدہ چھوڑے بہنوں کا مدہ چھوڑا ماں کا مدہ چھوڑا بی بی کلسون کا مدہ چھوڑا مولا عباس کا مدہ چھوڑا آخری مدہ پہ آگیا آخری مدہ کی یہ باب میں چھوڑا اب باب سے لقصد جاتا ہوا اکبر سنہ اسی کربلا میں سنہ انہی کلیوں میں بیٹھ کے سنہ آخری بار آئے بابا کے ساتھ پینے پہ قبضہ تلوار پہ سنہ اکبر کی واضح بابا اللہ کے حوالے حسین اکبر کو بھوڑے میں بیٹھا ہوا دیکھا حسین اکبر میرے اللہ کبھا رہنا میں نانے کی شکل بھید رہا میرے اللہ میری قربانی پہ راضی ہو جانا یہ کہہ کہ حسین کی واضح اچھا اکبر اللہ کے حوالے اکبر کا گھوڑا دو قدم چلا ہوسین کی واضح اکبر جی بابا بابا پسا بیٹا مجھے اکبر تاڑی چومنے دے اکبر کھوڑے سے اترے اکبر پھر کھوڑے کی زین پہ بیٹھے چار کڑم کھوڑا چلا ہوسین کی واضح اکبر جی بابا بیٹا مجھے ماتھا چومنے دے بیٹا مجھے آنکھیں چومنے دے اکبر مجھے سینہ چومنے دے سات بار اتارا سات بار بٹھایا آخری بار اکبر روک گئے تھا بابا نامے کا دین پیانا یا بیٹے کی جوانی ہوسین کو چلایا آوازیں تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو نہ نامے کا دین سوار دو جنوائے آپ مجھے آواز نہ دینا ادھر اکبر کا تھوڑا چلا ادھر حسین کے قدم چلے ادھر اکبر کا تھوڑا پاگا ادھر حسین میں بلا میں توڑا کبھی کرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی کرتا ہے کبھی اٹھتا ہے اکبر کے تھوڑے کے آگے ایک انکالے پور کے والی بی بی آئی نامار اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین ہائے اکبر 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 بڑوں شامدر غریب کی میں تو غیتے پڑڑا ہوں ہائے اکبر ہائے اکبر کے کھوڑے کے آگے کالے پور کے والی بی بی آئی اوہ آجا اکبر ہائے اکبر آنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا اکبر میں نے نازم سے پھلا اکبر ہائے اکبر میں حالت کیسے پڑھوں گا میرا جگر کام رہا ہے اکبر نے دیکھا حسین کی تاڑی پر ریت تھی روک کہنا تھا کمر میری کمر ٹوٹ گئی اور اکبر میں بوڑا ہو گیا اور اکبر میری آنکھوں کی پینا ہی چلی گئی ہوسرا 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 سانس لے لو سانس لے کر سن دو محمد کی بیتیاں اونچی اولاد پر رونے والوں پر رہم کریں اللہم اچھلے والی ایک ان فرج ماروے کے ظہور میں جلدی ہو ظاہرین کی مشکلات دور ہو ان روکی آنکھوں والے تنگا میں سوائے حسین کے کبھی نہ روئے عباس تیلے پہ منظر خبر لے رہا میں نے سانس لے دیا تمہیں حسین زمین پہ عباس تیلے پہ فضہ دروازے پہ آلیہ مسلے پہ سغرہ کبر محمد پہ پھر سن لے نا حسین زمین پہ عباس تیلے پہ فضہ خیمے کے دروازے پہ علی کی بیٹی مسلے پہ سغرہ کبر محمد پہ اترہ کبر کی آواز ہے ہی پاپا میں کر گیا حسین تیلے سے گیرا فضہ دروازے پہ گری زمین مسلے پہ گری سغرہ نے کبر محمد پہ سرمانا روکی گتی نانا میرا چراغ پرٹگیرہ سغرہ نے چراغ جلایا تھا چراغ پھنچ گیا کبر محمد سے آواز ہے سغرہ تیرا چراغ کربلا میں پھنچ گیا میں نے جملہ روک لگا تھا کہ کہیں کسی مادمی کا چکر پھٹ نہ جائے حسین صرف گیرا نہیں حسین کو ہنیوں کے بار چلنا شروع ہوا حسین کی آواز آئی اکبر میری آنکھوں کی پینا ہی چلی گئی اکبر میں بھوڑا ہوں گیا حسین کبھی ریت پہ چہرہ کبھی ریت پہ مو ریت کہتے اکبر وہ تیرا بابا میری حسین ہو حسین ہو حسین شہادت مکمل ہوگی شہزادے کا جنازہ آئے گا جنازے تک ماتم کرنا جنازے تک مجھے شہادت مکمل کر رہے گا ہر آج پہ اب وہ بندہ پاکستان ہندوستان جہاں جہاں سے آئے گا جس جس بھل سو گھر تک رو گئے اگر اقلاق جملہ دیکھ کے سو مقتل کی ذمہ تاری کے ساتھ ہر لاش پہ حسین دوڑ کے گئے حسین نے پہچانا لاش ایسے دوڑے تیز دوڑے آہستان گئے تھوڑے پہ اکبر کی لاش پہ نہ بیٹھے نہ دوڑے مرنا چاہتا میں جملہ پڑھنے سے پہلے حسین ریت میں ہاتھ مال مار کے کہہ رہے تھے کسی نے اینا کواب دیکھا ہو کازون سک پہو oyn человек کوئی مودی میں نے Lovely جہاں سے لاش بیٹھے کوئی حسین کا ہاتھ پہلے کے کہہ تا آدھ کوئی حسین کا ہاتھ پہلے کے کہہ حسین 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 راہ مو کم grand کے معمیں حسین 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 ایک بار ایک بار تو حسین کا ماتنی ہے تجھے حسین کا ماتنہ ایک بار ایک بار حسین کا ماتنہ اٹھ کے کھڑے ہوڑا اس جوان کا چہرہ دیکھو میرا کلا جملہ نہیں پڑھو گا سیاں کی طرح کہوں گا ہائے سکینہ میں نہیں پڑھتا جملہ اس جوان کا لہو بھرا چہرہ دیکھو اس کے چہرے پہ کوئی کپڑا رکھ دے گا حسین کی سکینہ قاتل کے سامنے روہ روہ کے دی سجا اسے کے میرے چیزے پہ نمہ حسین حسین اِنَّا لِلَّهُ اِنَّا لِلَّهُ ہائے غریبی ہائے چوانی ہائے اکبر ہائے مظلومیات بس لاش پہ جانا پڑھنے دینا حسین ہاتھ مارتے ہو قاتلوں کے ترمیان سے یا اکبر زمین پہ گرے تھے اکبر نے بابے کا ہاتھ پکڑا اکبر نے بابے کا ہاتھ چہرے پہ رکھتے اکبر کے چہرے پہ اکبر 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 تُو ہے بابا میں ہوں سارے فکر کے سینے فرق اوہ میرا لال اوہ میرا بیٹا اوہ میرے نامیں کی شکل اکبر زخم کہاں ہے اکبر میرے سین میرے اکبر گلے میں باہن آئے اکبر نے ایک پازو ڈالا روکتا اکبر بابے کو غریب سمجھے اکبر دونوں پازو میرے گلے میں کیوں نہیں ڈالے اکبر روکتا بابا مجموری ہے دوسرا ہاتھ سینے پہ مجموری ہے مجموری ہے مجموری ہے کوئی دل کا مریض بیٹھا ہے تو میں شاکھ اٹھے تھوڑی دیر کے لیے اکبر کی شہادت کا اگلا جملہ پہاڑوں سے پردہ آشان ہی ہوتا میں کربلا میں بیٹھ کے جملہ کیسے پڑھوں گا اگر کسی کا نیر مضبوط نہیں ہے وہ بیش اگر میں سے اٹھے لیکن میں اکبر کی شہادت پہ اگلے پہ پردہ میں ہی ڈالوں گا حسین کا اکبر تیرے سینے پہ کیا ہے اکبر نے کہا بابا میرے سینے پہ پرسی مار کے توڑ دیا ہے اور کہتا اب دیکھو گا حسین کتنا سابر ہے حسین بیٹھے گلاس میں اس کے بیٹھے اس کمر نے کہا بابا ایسے نہیں پہلے دادا ابراہیم بلا دادا اسماعیل بلا ابراہیم سے کہتے ایک نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے نہ میرے پاؤں میں رسی ہے حسین نے پناہ کھتنا ہوتارگولا کی ریت پہ رکھا حسین نے اکبر کی چگر کی پرسی پہ ہاؤنا حسین نے شاہلی کے پرسی نکالی پرسی نہیں آئی اکبر کا جگار میرے کی انمی پہ اکبر کا جگہ اکبر اکبر کا جگہ ایک لگے کے لئے بیٹھنا دو منت اور پڑھنا دینا میرا اپنا میری حسرت تھی میں کربلا میں اکبر پڑھوں پڑھ میری حسرت ہے میں اکبر پڑھتا ہوا مر جاؤں مجھے موت آئے حسین کہاں اکبر پڑھتے ہوئے میں بھری جوانے میں مر جاؤں اکبر پڑھتے ہوئے میں کربلا میں دعا مانکہ گلت نہ پڑھ لگا ہوں ادھر اکبر کے چگر سے پرسی کہاں ہوں تھا ابراہیم کی مادئی چاریس مائیل واپس چلے یہ آہ رہے آہ نبیوں نے ٹیلے چھوڑے نبیوں نے ٹیلے چھوڑے غریب کربلا لاش اٹھتی سننا بس دیل یا دو منت سننا حسین کی وعد اکبر انہوں نے مجھے غریب سمجھا اکبر میں تیری لاش خیمے لے کے جاؤں گا حسین نے اکبر کی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھی اللہ اکبر غریب پھر زمین پہ بیٹھ گیا پھر لاش پہ آدھے اللہ اکبر پھر زمین پہ بیٹھ گیا یا دو ہاتھ اکبر کی کمر پہ آئے حسین کی آوازیں کون میری مدد کرنا ہے آوازیں صحرات بکیہ چھوڑ کے آنیں باپ بیٹھوں کی لاشیں نہیں اٹھاتے اے میرا کربلا کا غریب بیٹھا ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا تمہیں غریب کا واسطہ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا فرمائے اکبر ایک مار سہارہ دے حسین خراب نہ کرنا شنازے کے لیے ایک جملہ کہنے دینا اکبر نے اپنے پول و ہاتھ حسین کے قلے میں ڈالے حسین جیسے ایک تاری قرآن اٹھاتا ہے دینوں میں محمد کی آواز ہی حسین میں آؤں فرمائے انا نہ نہ رکھ بیٹے کا امتحام دیکھ علی کی آواز ہی حسین میں اترو علی کی آواز ہی حسین میں آؤں فرمائے تیرے خدق کے لیے پیتا قربان کیا ہے حسین چلتے جا رہے تھے یا حسین نے دیکھا کہ اکبر کی کردل لڑکنی شروع ہوئی حسین کے وادے اکبر چلدی نہ کر اکبر چلدی نہ کر اکبر چلدی نہ کر اکبر چلدی نہ کر اکبر مگر آبادہ کیوں جا میں پہل سے وادہ کر کے آئے ہوں حسین کے وادے سے دینوں جا میں کیتادل جعل そう جا میں پہلے کچو روز جا میں پہلے کچASو جا میں پہلے mains اکبر کچού روز موسیقی